نمسکار دوستو روپیش پانسل آر بلائی میڈیا میں آپ کا سواگت کر رہا ہوں فاجل کا پولیس نے ایک محلہ کو تجاب سے جلانے کے روپ میں پورو منطری کے پیر کے سیگل وے اس کے تین ساتھیوں کے خلاف معاملہ درج کر لیا ہے یہ ہے معاملہ پیتے شکروار کا ہے یہاں ٹرک یونین کے سمیپ چھابڑا کنڈا کے سمیپ ایک گلی کو پلاٹ بتا کر کبجہ کرنے آئے کچھ یوکوں دورا جگڑے کے دورانے ایک محلہ آگئے اس کے دو انہیہ رشتہ داروں کو تجاب ڈال کر جلانے کا پریاست کیا گیا تھا یہ ہے اروپ ان کے پریوار دورا لگائے گئے ہیں محلہ دورا لگائے گئے ہیں پولیس کو دیئے بیان میں محلہ نے پورو منطری کے پی اے رکیس سیگل پر اروپ لگائے تھے جس کے تحت پولیس نے رکیس سیگل وے اس کے تین ساتھیوں پر دھارہ تین سو چھبیس اے وے چونتیس آئی پیچی کے تحت معاملہ درج کر لیا ہے ابھی تک اس معاملے میں گرفتاری نہیں ہو پائی ہے آر بیڑائی میڈیا آپ کا اپنا چینل سٹرائب کرنا نہ بھولیں ہم لگا تار اس معاملے سے سبندیت کوریج آپ کو دکھا رہے ہیں ہم کسی بھی معاملے کی ستہ کی پسٹی نہیں کرتے ہیں کسی بھی بیان کی پسٹی نہیں کرتے ہیں یہ ہے اروپ ایک گوسرے پر لگائے جارے ہیں آج پورا مندلی کے پی اے نے پرچہ درج ہونے کے بعد اپنا بیان بھی جاری کیا ان کے دورہ اس معاملے میں سچائی بھی بتائی گئی انہوں نے اپنا پکش بھی رکھا ہم کسی طرح کے معاملے کی پسٹی نہیں کر رہے ہیں یہ ہے اروپ ان دونوں دورہ ایک گوسرے پر لگائے جارے ہیں آر بیڑائی میڈیا آپ کا اپنا چینل سٹرائب کرنا نہ بھولیں یہ ہے گھٹنا کے بعد کی تصویریں ہیں جب محلہ پولیس وے پترکاروں کو جانکاری دے رہی تھی دیکھے کس پرکار سے محلہ دوارہ پولیس کو گھٹنا کے بعد جانکاری دی جارہی ہے اروپ لگائے جارہے ہیں آر بیڑائی میڈیا پر ہم آپ کو لائیو کورے دکھا رہے ہیں بنے رہے مرسات یہ ہے وہ پلات ہے جس کو لے کر بیواد ہے گلی کو پلات پتا کر بیچے جانے کا اروپ لگائے جارہے ہیں ہم سنانا رہے ہیں محلہ کی آب بی تھی ان کے دا رہے عانipped پرکار سے اروپ لگائے جاری ہو رہے ہیں اگر مرسات مسابس Gonzalez مرسا رہے ہیں السلام خیل رہے مام خیل رہے گھر رب موسیقی 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 انہوں نے جڑا اے پلاٹ میرے حق وچ کر دیتا انہوں نے ویلڈ قرار دے دیتا بھی تسی جا کے اپنی اُساری کر سکتے ہو پر میں پھر بھی چھے مینے تک اس کر کے چوپریا بھی جڑے پٹیشنر نے ہو سکتا وہ ہائی کور چلے جان سپریم کور چلے جان آپ دی کوئی اور چارہ جو ہی کر لیا تا میں اوہتے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کیتی جدو اُس فیصلے آئے نوں اٹھ مینے ہو گئے تا میں مینسپل کمیٹی کھوڑ آو دی اپنیکیشن لے کے گیا بھی میں نوں میری جگہ دا نقشہ پاس کر کے دیتا جاوے اے اٹھ مارچ دیگا لے تا ایو ساہب نے میری اپنیکیشن نوں اکسیپٹ کر لیا لگ بگ ایک مینے تک ایو ساہب نے بھی سارے کارج بطرانی پر تار کی تھی ہائی کورٹ تھی سیور کورٹ تھی جو بھی فیصلے آئے سی انہوں نے انہوں نے چنگی طرح واج کیتا واج کرن تو بعد انہوں نے پایا بھی اے پلاٹ کمیٹی نے کھلی بولی رہی بیچے ہے ویلڈ پلاٹ ہے تے میں نوں جڑا ہے انہوں نے اے نقشہ پاس کر کے دیتا آہ کمیٹی نے میں نوں نقشہ پاس کر کے دیتا ہے جنہی تُسی ڈیٹھ ساہب دیکھ سکتے ہو نقشہ پاس کرن تو بعد میں پھر موقع تے گیا اپنے مجدور تے مستری لے کے جدو میں موقع تے گیا تے چندرپان تے اُس دی فیملی اون دا منڈا اون دی وائی پائے وہ میں نوں کہندے بھی ایسی تے نوں پلاٹ نہیں اے تے کرن دینا اے پلاٹ تا ساڑھا ہے تے ساڑھا ہی روے گا پھر میں اٹھوں واپس ایس اچو سٹی سردار گرمید سنگھ کو چلا گیا میں اٹھے جا کے اپنی اپنی کیشن دیتی میں کہا سردار جی میندے نال تککہ کرتے ہیں میرے تو سارے کاروز نے تے میں نوں پلاٹ دی چاڑھا ہی کرن نہیں دے رہے تا ایس اچو گرمید سنگھ جی نے میری ودیہ گالے سنی اوہ دوبادونہ نے سردار جگراز سنگھ جیڑے اے ایس ای ہے اوہ دی پیوٹی لگا دیتی بے تو سارے ماملے دی پرتال کر جگراز سنگھ نے میرے کو سارے کاروز پتر لے سارے ہاں دی پرتال کی تی دو تین دن تک وہ پرتال کرتا رہے ایس دوران میں دی ایس تی سردویجن فاجل کا نوں بھی جا کے ملے آ میں نوں جا کے اپنی ساری آبیتی دسی جسار میں میرے نوں آ پرابلم آ رہی ہے میری مدل کرو انہ نے بھی صداق جگراز سنگھ نے خون کیتا بھی جو میرٹتے ہیں اوہ کرواؤ اپا کسی نل تک کا نہیں کرنا میں واپس جدو جگراز سنگھ کو آیا تو جگراز سنگھ نے میرے نوں کیا بھی تیرا سارا کام صحیح ہے میں لیگل ہے میں بے گل ہے تو اسی جاؤ اپنے پلانٹ دی چار دواری کرو یہ کرو کوئی تو انبوکے گا تا اسی موقع تے آ جاؤ پھر میں خود ہوتھے نہیں گیا میرا نزدیک کی رستے دار ہے روحید کمار کترشتیش کمار جو میرا رستے رسالہ ہے میں اس دن آ دو مجدور دو مستری بٹھلکےیاں جو سمان سی انہوں میں دیتا تو میں کہا بھی جا کے چار دواری کرو میں موقع تے نہیں گیا نہ ہی میں دو موقع تے شہر دے دے چاہے گا سی جدو یہ موقع تے گئے انہوں نے چار دواری کر لی دوہ سائیڈہ دے چار دواری کر لی چار چار پانچ پانچوار لہا رہے تھوڑی دیر بعد چندرمون اپنی پتنی اپنا مونڈا ایک کو نظر استدار ہے کوئی موہیت ہے تے ایک گورو شابڑا ہے انہوں نے چاچا جیدہ لڑکا وہ لے کے آگے تے انہوں نے آدیا ساری روہیت جڑا میرا بردنیں لائے انہوں نے گانا گھڑنیاں شروع کر دیتی ہیں سب پلانٹ دے ویچ آگئے انہوں تک کے مارن لگ گئے ہیں تھوڑی دیر بعد جڑی منجور آنیاں ہیں انہوں نے ایک ڈیری دا کام کر دے ہیں دو دکٹھا کر دے فینٹ کر دے ہیں اُتھے انہوں نے چاک اتجاب یوزن دے ہیں اتجاب دی کہنی چاکے لے آئی تجاب دی کہنی چاکے لے آکے روہیتیں تے جڑے مستری لگے سی یا جڑے میرے تھوڑے جس مرکھک روہیت دے نار موڑے گیا انہوں نے پانڈ دیا انہوں نے پوشش کی تھی تا ہتھو بکھی دے بیچ جڑا موہیت ہے انہوں نے جڑا رستے دار سی وہ کہنی کھو ریا سی تے دیرہ تجاب انہوں نے سجی باند اوپر لیڈیز دے پہ گیا جدو تجاب پہ گیا اس تو بعد تھوڑی جی زیادہ اکٹھ ہو گیا انہوں نے جڑے راہ گیر سی انہوں نے ویڈیو موویاں بنانیاں شروع کر دیتی ہیں ایک آجموالے تو سرگار تپندر سنگ انہوں نے پوری ساری دی ساری لرائی ساری دی سرائی جیڑی بھی کٹنا ہوئی ہے کاند بنان دی انہوں نے اب دے موبائل دے بیچ اوز موبائل دے بیچ شریعام نجر آرہے ہے کہ یہ منجور آنی کہنی اندرو بڑھ کے لے آ رہی ہے تے آو دے اوٹھے جڑا تیجاب پا رہی ہے تا جدو اینہ کچھ سارا کچھ مندیاں ہویاں اسی مان لوگ اس اچو نوں دی ایس پی نوں تے اے ایس آئی نوں او کلپاں جنیاں پیجیاں ویڈیو پیجیاں میڈیا دے بائیسا لوکاں بھی یہ کلپاں پیجیاں پر انہوں نے سب ہون دے باویود بھی ساٹھا کوئی قصور نہیں سی تے ساٹھے جڑی ایف آئی آر درجکار دیتی جو کی بیلکل چھوٹی